السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قال المعلم یاسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ بات چل لیتی اوپر اصل میں قالت تلامیر طلبہ نے کہا تھا کہ وہ عبدالقریہ اور اس کے محل کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں استاذ تو استاذ صاحب نے کہا المال نعمت من اللہ کہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر آدمی مالدار بننا چاہتا ہے تو یہ شریعت کے حساب سے غرط نہیں ہے مال اللہ کی نعمت ہے نعمت من اللہ مالد ہے وہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یجب علیہ مطلب نعمہ اس نعمت پر واجب ہے الشکر الشکر اس نعمت پر شکر کرنا واجب ہے وسعید جدا من آتاہ اللہم آلن اور بہت خوش قسمت ہے وہ دیکھئے اور بہت خوش قسمت ہے وہ جس کو من کا ترجمہ کریں گے وہ جس کو آتاہ اللہ مالا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو یعنی وہ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ پھر وہ اس سے خرش کرتا ہو مِنْهُ اس مال میں سے وہ انفقَ يُنفِقُ یہ يُنفِقُ یہاں پر پیش ہے زبر غرط ہے تو وہ خرش کرے اس مال میں سے سرًا یعنی چھپا کر وجہرًا اور ظاہر کر کے بھی علانیہ طور پر بھی اور سری طور پر بھی چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی اس سے خرش کرے وَيَبْتَغِي بِهِ اور وہ چاہے اس کے ذریعے سے مرضات اللہ اللہ کی رضا مرضات آئے گا دیکھیں مرضاتی غرط ہے کیونکہ یبْتَغِي کا یہ مفعول بنے گا اور وہ اس سے چاہے اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودگی وَيَخْدِمُ اور وہ خدمت کرے بھی اس کے ذریعے سے الاسلام اسلام کی اسلام کی خدمت کرے بہت اچھی بات ہے وَقَدْ جَعَا فِي الْحَدِيثِ الشَّرِیفِ اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے لَا حَسَدَ إِلَّا فِسْنَتَيِّن رَجُلٍ آتَهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ کہ رشک جائز نہیں ہے دیکھیں حسد اور رشک میں فرق ہوتا ہے حسد بولتے ہیں آدمی یہ سوچے کہ دوسرے کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس سے نعمتیں وہ ختم ہو کہ مجھے مل جائے رشک کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یا اللہ اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے لَا حَسَدَ حَسَد جائز نہیں ہے دیکھیں حسد بھی جائز نہیں آدمی یہ سوچے کہ دوسرے سے نعمتیں چھن جائے اور مجھے مل جائے حسد جائز نہیں ہے إِلَّا فِسْنَتَيِّن لیکن اگر ہوتا تو دو چیزوں میں دو آدمیوں کی سلسلے میں حسد جائز ہوتا ٹھیک ہے رجلین ایک وہ آدمی آتاہ اللہ مالا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو فَتُو سَلَّتَ سَلَّتَ مطلب خرچ کرنا ٹھیک ہے لگا دینا پھر اس نے لگا دیا ہو ہو اس کو عَلَا حَلَقَتِهِ اس کو خرچ کرنے پر فِي الْحَقِ حَقِ رَاستے میں یعنی ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس شخص نے اس کو جو ہے مسلط کیا یعنی اس مال کو جو ہے لگا دیا کس چیز پر عَلَا حَلَقَتِهِ اس کے خرچ ہونے پر فِي الْحَقِّ حَقِ رَاستے میں یعنی کہ وہ حق کی راستے میں خرچ ہو اس بات پر لگا دیا تو ایسے آدمی سے حسد کرنا جائز ہو سکتا تھا اگر ہوتا تو لیکن جائز نہیں ہے وَرَجُلِلْ عَتَاهُ اللَّهُ حِقْمَتًا اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل مندی دی حکمہ حکمت وزڈم عقل مندی دی ہے حکمت دی ہو فَهُوَ يَقْضِي بِهَا پھر وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرے قضاء عقضی فیصلہ کرنا وَيُعَلِّمُ اور وہ سکھائے ہا اس کو یعنی جو اس کے ذریعے سے اپنے عقل کے ذریعے فیصلہ کرے اور پھر وہ حکمت بھی دوسروں کو سکھائے تو یہ دو لوگ جو ہے حدیث شریف میں آئے ہیں تو یقین ان کی بڑی فضیلت آئی ہے وَقَدْقَانَ سَيِّدُنَا عُثْمَانُ وَغَنِيًّا پھر ریفرینس بھی دیا صحابہ کا کہ انہوں نے ٹیچر نے کہ سیدنا عثمان وہ غنی تھے مالدار تھے وہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف غنیین اور سیدنا عبد الرحمن افن عوف بھی وہ مالدار تھے وَرَفَعَ عَبْدُ الْقَرِيم رَأْسَهُ اب جو ہے عبد الرحمن نے اپنا سر اٹھایا سر بلند کیا سیرا چوڑا ہوگا ہے اس کا کیا میری تعریف ہوئی ہے میرے فیور میں بات کیا یہ ٹیچر نے رفعہ اٹھانا بلند کرنا عبد الرحمن عبد الرحمن نے بلند کیا رَأْسَهُ اپنا سر وَقَالَ اور کہا سَعَجْتَحِدُ انقریب میں سَعَجْتَحِدُ حَدِدُ لِقَرْهِ یا غلط ہے یہاں پہ سَعَجْتَحِدُ تا پہلائے گا حب آدمائے گا انقریب میں کوشش کروں گا ان اخدم الاسلام کہ میں اسلام کی خدمت کروں یعنی میں اسلام کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا بِمَالِ اپنے مال کے ذریعے سے وَابْتَغِي اور میں چاہوں گا بِهِ اس کے ذریعے یعنی مال کے ذریعے مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنے مال کے ذریعے سے چاہوں گا ہمارے سبق مکمل ہوگا یا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُوْ